آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے اتر پردیش کے اندر رامپور کی سیٹ پر اپچناو کو لے کر کے آج سپریم کورٹ کی طرف سے آزم خان کو بڑی راحت دی گئی ہے دراصل آپ کو معلوم ہوگا کہ ستائیس اکٹوبر کو اتر پردیش کے رامپور کی ایم پی ایم ایلی کورٹ نے آزم خان کو دوہزار انیس کے ایک کیس میں دوشی قرار دیا اور انہیں تین سال کی سزا سنائی تھی ستائیس اکٹوبر کو یہ فیصل آیا اور اٹھائیس اکٹوبر کو آزم خان کی صدستہ کو رد کر دیا گیا حالکہ آزم خان کو سیشن کورٹ سے ہاتھوں ہاتھ زمانت مل گئی ان کو جیل نہیں جانا پڑا اور وہ ایم پی ایم ایلی کورٹ کے بعد سیشن کورٹ پہنچ گئے تھے لیکن ایسے میں آزم خان ستائیس اکٹوبر کو دوشی قرار دی جاتی اٹھائیس اکٹوبر کو ان کی ویدھان سبا کی صدستہ رد کر دی جاتی ہے اور اب رامپور کی سیٹ پر جہاں سے وہ ویدھائک ہیں وہاں کی سیٹ پر اپچناوں کو لے کر کے ادھیسوچنا جاری ہونی تھی لیکن اس ادھیسوچنا پر روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرح سے دراصل سپریم کورٹ نے سیشن کورٹ کو نردیش جاری کیے ہیں کہ جب تک آزم خان کی اپیل پر سنوائی پوری نہ ہو جائے تب تک اپچناوں کو لے کر کے کوئی ادھیسوچنا جاری نہیں کی جانی چاہیے سات نومبر کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا یعنی آزم خان کو لے کر کے سنوائی ہوئی تھی جس میں سات نومبر کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار اور چناو آئیوگ دونوں سے جواب طلب کیا ہے کہ آخر اتنی جلدی کیا تھی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہی آزم خان کی ویدھان سوا کی صدستہ کو رد کر دیا گیا ان لوگوں کو اس معاملے میں اپنے جواب دینا ہے لیکن اسی بیچ سپریم کورٹ نے رامپور کے اپچناوں پر روک لگا دی ہے اس کو لے کر کے ابھی ادھیسوچنا اب جاری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کی سیشن کورٹ میں آزم خان کے معاملے کی سنوائی پوری نہ ہو جائے دس نومبر کو اس معاملے میں اگلی سنوائی ہونی ہے اب دیکھنے ہی ہوگا کہ کیا دس نومبر کو سنوائی پر کوئی فیصل آئے گا یا پھر اگلی تاریخ ملے گی اور اگر اگلی تاریخ ملے گی تو کیا پھر اگلی تاریخ کا انتظار کیا جائے گا یا پھر بیچ میں رامپور کی سیٹ پر اپچناو کر آیا جائے گا ویسے اگر سپریم کورٹ کے نردیش کو دیکھا جائے تو سیدھے سیدھے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک آزم خان کے معاملے میں سنوائی پوری نہیں ہوگی تب تک اس سیٹ پر ابھی چناؤ کا اعلان نہیں ہونے والا ہے تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آزم خان کے لیے یہ ایک بڑی راحت کی خبر ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں چاکر کی اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ